السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل دس ایس می ڈاکٹر عجاب زہرہ اور امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہیر اوئل بنانے کا طریقہ سکھاؤں گے اور ہیر اوئل جو ہم بنائیں گے وہ ہے جنجر اینڈ کوکونٹ اوئل یعنی ادرک اور گری کا تیل تو بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلے گری اور ادرک کا تیل کرتا کیا ہے ایک تو یہ آپ کے بالوں کی گروت کو بڑھا دیتا ہے دوسرا یہ آپ کی ڈینڈرف کو یعنی خوشکی سکری کو ختم کر دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے اور آپ کے بالوں کی ہیلتھ کو امپروف کرتا ہے اور جو ادرک ہے ادرک آپ کو پتا ہے کہ یہ انفیکشن وغیرہ سے کنٹرول کرتا ہے تو یہ آپ کے بالوں میں جو انفیکشن ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ کو کنٹرول کر دے گا تو سب سے پہلے ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو طریقہ سکھا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ اوئل بنانا کیس طرح سے ہے تو میرے پاس یہ کوکنٹ اوئل اور ادرک اور کوکنٹ اوئل کا طریقہ میں نے سکھا دیا تھا اور یہ تھوڑے ییلو لگ رہا تھا کیونکہ باہر کافی میں شیڈ پڑھ رہا تھا خیر میں طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پین لینا ہے پین کے اندر آپ نے اوئل کو ڈال دینا ہے اور نہ اوئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دینا اس کے بعد آپ نے ادرک کو ڈالنا ہے اگر آپ ادرک پہلے ڈال دیں گے تو ادرک سارا تیل جذب کر جائے گا اور پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر اس میں سے اوئل نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس طرح ہلکہ ہلکہ اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو اوئل ہے وہ آپ کا ایک تو جلے اور جو ادرک ہے وہ ایک جگہ پہ ہی رہ کے اس کا کلر زیادہ چینج نہ ہو جائے اور وہ جل نہ جائے اب یہاں پہ ہمارا جو ادرک تھا وہ براؤن ہو گیا تھا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادرک بلکل بھی اس نے جذب نہیں کیا اوئل کو تو اب اس طرح سے جو آپ کا اوئل ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے چھان کے اچھی طرح سے فلٹر کر کے تاکہ جو ادرک ہے وہ اندر مکس نہ ہو اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ادرک ہے وہ بلکل پاپڑ کی طرح بن گئے یعنی اس کے اندر اوئل جو ہے وہ بلکل بھی جذب نہیں ہوا تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ادرک ہے وہ گرم اوئل کے اندر ڈالنا ہے بلکل تھنڈے اوئل کے اندر نہیں ڈالنا پھر اس کے بعد یہ ہمارا اوئل یہاں پہ ہو گیا تھا تیار اور یہاں پہ پھر میں نے اپلائے کیا تھا اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس طرح سے آپ نے بالوں کی جڑوں کے اندر اوئل کو لگانا ہے تاکہ جو جڑے ہیں بالوں کی وہ اوئل کو اچھی طرح سے ایبزورپ کر لیں اور آپ کو جو ہے وہ بہتر ریزلٹس ملیں کیونکہ اگر آپ کا اوئل جڑوں میں نہیں جائے گا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح سے آپ نے ہلکہ ہلکہ مساج کرتے رہنا ہے تو آپ کو پتہ جو کوکونٹ اوئل ہوتا ہے یہ جم جاتا ہے تھوڑا تھنڈا ہوگے تو اگر آپ اس کو تھوڑا گرم کر کے لگائیں گے تو ایک تو بالوں میں یہ ایزیلی جذب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب آپ اس کی مساج کریں گے اس کی مالش کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سکون آئے گا یہ ضروری ہوتا ہے آپ کی سٹریس آؤٹ کرنے کے لیے اور اگر آپ کی جیسے کوئی ٹینشنز ہوگیرہ ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مالش ہم کرتے ہیں اور اس کو ضرور کرنا چاہیے ہفتے میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے اس خاص طور پر سٹوڈنٹس کو تو اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے کس طرح سے بالوں کے اندر اس کو اپلائے کیا اور ساتھ ساتھ میں ہلکہ ہلکہ مساج کر رہی تھی تاکہ جو اوئل ہے وہ اچھے سے جڑوں کے اندر جذب ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ بہت اچھے ریزرٹس ملیں یہاں پہ میں ہیدر کو اچھے سے مساج دے رہی تھی اور تاکہ ایک تو ہمارا اوئل جو ہے وہ جذب ہو جائے اچھے طریقے سے اور دوسرا جو کیونکہ میلز ہیں نا میل کے بال اتنے لمبے نہیں ہوتے تو پھر ان کا جو پورے بالوں کے اوپر اوئل جو ہے وہ لگ جاتا ہے لیکن فی میلز کا تھوڑا سنیریو الگ ہوتا ہے ہمارے بال لمبے ہوتے ہیں اس وجہ سے پھر ہمیں جو ہے وہ اوئل زیادہ لگانا پڑتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیس سبسکرائب شیئر اور لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھے کنٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ